اسلام علیکم ویوز آج موجود ہیں ہم جورہ بار ریلوے سٹیشن پر آپ اپنے سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں جورہ بار ریلوے سٹیشن ویوز آج میں آپ کو جورہ بار ریلوے سٹیشن کی سیر کے آنے گا رہا ہوں ویوز جس طرف اب میرا کیمرہ ہے اس طرف دیکھا جائے تو یہ لہور سیڈ بنتی ہے اس ریلوے سٹیشن سے اگر دیکھا ہے لہور یہاں سے ٹرین جورہ بار جو ہے یہاں سے ایک میاں والی ایکسپیکٹ جزرتی ہے لیکن یہاں پتہ کرنے سے مجھے پتہ چلا کہ لوگوں سے پتہ چلا کہ یہاں پہ وہ ٹرین سٹاپ نہیں کرتی وہ اس سے آگے جو ریلوے سٹیشن ہے خوشاب وہ بھی میں انشاء طرح آپ کو دکھاؤں گا تو وہ خوشاب ریلوے سٹیشن پر سٹاپ کرتی ہے یہ جورہ بار ریلوے سٹیشن بڑا دور ریلوے سٹیشن ہے لہور ٹو میاں والی سیکشن پر واقعہ ہے جورہ بار بڑا فیمس شہر ہے بڑا خوبصورت شہر ہے اب یہ جس طرح میں اپنا کیمرہ کو گمارا ہوں یہ جس طرح میاں والی ہے یہ میاں والی کو ٹریک جا رہا ہے یہی راولپنڈی کی طرف جاتا ہے ٹریک یہاں سے یہی آگے کندیاں کی طرف یہاں سے موو ہوتی ہے ٹرین اور بہت ہی خوبصورت یہ ہے اس کے ساتھ یہ جی مین جیٹی روڈ چل رہی ہے جس طرح کے سامنے مین جیٹی روڈ ہے اسے سرگوزہ میاں والی روڈ کہتے ہیں یہ اب میں اس جورہ بار ریلوے سٹیشن کی مین بیلڈنگ کی طرف باڑھ رہا ہوں یہ اگر میں دکھا سکوں یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں تو اس کے بیک سیٹ پر تمام گورنمنٹ کے آفیس ہیں اے سی ڈی سی اور ڈی پی او وغیرہ ادھر بیٹھتے ہیں بڑا ہی خوبصورت منظر ہے جی اس کا ریلوے سٹیشن کا یہ بلکو جی جیٹی روڈ کی ہے بلکو ساتھ واقع ہے یہ دیکھیں جی بسیں وغیرہ گزر رہی ہیں یہاں سے آپ کو سامنے جورہ بار مین بس سٹینڈ ہے وہاں سے آپ کو بس مل جاتی ہے لاہور کے لیے یا مختلف شہروں کے لیے یہ جی اب میں ریلوے سٹیشن کی مین بلڈنگ کی طرف آگئے ہوں یہ بڑی خوبصورت چھوٹی سی بلڈنگ ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے یہ دیکھیں جی یہ لکڑی کے سلیپرز وغیرہ پڑھوں ہیں جو پٹری کے نیچے یوز ہوتے ہیں بڑا خوبصورت سٹیشن ہے جی چھوٹا سا سات کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے جی خوشاب ریلوے سٹیشن وہ ایک بڑا ریلوے سٹیشن ہے اور وہاں سے یہ ٹرینیں سٹاپ کرتی ہیں ٹرینز گارہ وہاں پر سٹاپ کرتی ہیں ٹرینز گارہ یہ جی اس کی مین بلڈنگ ہے کچھ لوگ یہاں بیٹھ ہوئے ہیں مین بلڈنگ کی طرف چلتے ہیں یہ اس کی مین بلڈنگ ہے یہ جی انتظار کا بڑی پیاری چھوٹی سی مسجد بنی ہوئے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں گارہ ویو ہے کچھ لوگ بیٹھے ہیں اس سستانے کے لئے آئین جی آگے چلتے ہیں اس کا باہر سے ایک ویو لیتے ہیں یہ سٹیشن مسٹر صاحبہ کمرہ ہے چھوٹا سا یہ چھوٹا سا یہ ٹکٹ گھر رہا ہے یہ جی میں اس کی باہر آگئی ہوں یہ اس کا مین رستہ جی یہ پیچھے جو سارا آپ کے میدان نظر آرہا ہے یہ ریلوے کا حصہ ہے ریلوے سٹیشن کا حصہ ہے اور وہ سامنے تمام جو جو عرباد جو تحصیل ہوگا رہا ہے جہاں پہ ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پی اور پولیس کے جو آفیس ہوگا رہا ہوں ان کے وہ ہیں جی آفیس ہوگا رہا تمام ریلوے سٹیشن کی برونی بیلڈنگ سے آپ کو دکھاتا ہوں دوب کافی تیز ہے یہ جی یہ بیلڈنگ ہے یہ تمام بیلڈنگ ہے اس کی جی ہستہ آل پڑی ہے بڑا پیارا چھوٹا سا ریلوے سٹیشن ہے جی جو عرباد کا بہت ہی خوبصورت بیو ہے جی ناظرین یہاں پہ اور دیکھتے ہوئے بہت مزہ آیا جی مجھے ریلوے سٹیشن چلیں جی آگے بڑھتے ہیں پلیٹ فرم کی طرف پلیٹ فرم آگے جی یہ جی مین انٹر سے مین مو یا چھوٹا سا شیڈ ہے اس کے بناوا اور انتہائی خوبصورت ریلوے سٹیشن ہے جی دیکھیں جی دوبارہ میں پلیٹ فرم پر آگیا ہوں اس کے ایک پلیٹ فرم ہے صرف اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ یہ بھی جگہ بہت خوبصورت جگہ اگر دیکھیں جائے ریلوے کی ایک بہت خوبصورت خوبصورت ریلوے سٹیشن میں آتا ہے یہ اور یہ بہت خوبصورت ہے پیور میں آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں یہ دی لوپ لائن ہے یہ والی یہ لوپ لائن ہے اور وہ مین لائن ہے وہ والی لوپ لائن کو تب استعمال کیا جاتا ہے جب گاڑی کو اس پیڑ فرم پر رکھنا ہو تو اس کو لوپ لائن پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے نہیں تو اگر گاڑی نے تھرو جانا ہو تو وہ اس مین لائن سے گل جاتی ہے جی یہ دیکھیں جی اتنا خوبصورت ریلوے سٹیشن اس کی یہ جورہ بار ریلوے سٹیشن ہے یہ جورہ بار بہت ہی خوبصورت شہر ہے یہ تو جورہ بار ریلوے سٹیشن انشاءاللہ تعالی میں خوشحاب ریلوے سٹیشن کا ویزٹ کروں گا آپ کو جلدی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اور میرے چینل کو سبکرائب کرنا مت بولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کیونکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو ملتے رہے ہیں صاحب جی مجھے اپنے غوث میادر محمود کا اجازت دیں اللہ حافظ ہم مین جیٹی روڈ کی طرف آگئے ہیں یہ جی مین جیٹی روڈ ہے یہاں سے خوشحاب کی طرف اب میں جاؤں گا کو یہ جی بلکل جیٹی روڈ کو پر واقع ہے یہ جی پیرا کی کچھ چین ہے یہ پیرا کیا ہے کہ یک مدھا چینہ کیونکہ چینہ کیونکتہ موسیقی